واسا کے غیر ملکی سرمایہ کاری اور کرز سے میگا پروڈجیکٹ شروع کرنے کا پلان برون ملک سے خطیر رقم مالی سال دوہزار چوبیس بچیس میں ناملنے کا امکان ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ، سرفیس وارٹریٹمنٹ پلانٹ اور ٹرنل بورنگ منصوبے التباہ کا شکار پنجاب حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں حکومتی خزانے سے ایک روپیہ نہ دیا میگا پروڈجیکٹ کا مکمل انسار غیر ملکی فنڈنگ پر زین العابدین سے مزید جانتے ہیں بتائیے زین واسا کی طرف سے شہر لاہور میں ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ، سرفیس وارٹریٹمنٹ پلانٹ اور ٹرنل بورنگ کا جو منصوبہ ہے یہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور کرز کے ذریعے شروع کرنے کا پلان بنایا گیا لیکن درائے کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرونے ملک سے خطیئی رقم مالی سال دو ہزار چوبیس پرچیس میں بھی ملنے کا امکان کم ہے اس طرح یہ تیدوں جو میگا پروڈجیکٹ ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اور ٹرنل بورنگ کے یہ مزید اتواق کا شکار ہوں گے استعویزات کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے چلسلانہ ترقیاتی پروگرام منظور کیا گیا اس میں ایک روپیہ بھی ان منصوبوں کے لیے دا رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ یہ میگا پروڈجیکٹ مکمل طور پر غیر ملکی پنڈنگ پر منصر ہیں تو اگر غیر ملکی پنڈنگ نہیں ہوگی تو یہ پروڈجیکٹ بھی دہیں شروع ہوتے گیں اس میں لارکس کالونی سے گلچن راوی تک ٹرنل بورنگ منصوبے کا تکمینہ چودہ عرب سولہ کروڑ چانس لاک روپے لگایا گیا ہے اور جو پنجاب حکومت کے بجٹ کی دفتہ وزاعت ہیں اس میں اس منصوبے کے لیے صرف دو کروڑ چانس لاک روپے مقتص کیے گئے اسی طرح ٹرنل بورنگ پروجیکٹ کے لیے بجٹ کا انصار غیر ملکی فنڈنگ پر ہے بی آر بی کنال پر واسہ نے سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانڈ لگانے کا پروجیکٹ بنایا جس کا تکمینہ اکیس ارب چار کروڑ روپے ہے تاہم سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانڈ کے لیے غیر ملکی فنڈنگ سے آمدن کا تکمینہ روہ سال میں صرف بارہ کروڑ پر لگایا گیا ہے جو کہ اس بات کی گمازی کر رہا ہے کہ سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانڈ کے لیے بھی روہ مالی سال میں کسی رقم مختص نہ ہونے کا اور جاری نہ ہونے کا امکان ہے بابو سابو ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانڈ کے لیے بی ایم یو کے قیام کے لیے بھی مکمل فنڈ نہ مل سکے پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے قیام کے لیے ایک کروڑ آٹھ لاکھ روپے کا تکمینہ لگایا گیا تاہم روہ مالی سال کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کے لیے تین کروڑ چھے لاکھ روپے مقصد کیے گئے ہیں تاہم بجٹ دفتہ وزاد یہ کہتی ہیں کہ تینوں میگا پروجیکٹ کے لیے جو کسیر فنڈ ہیں وہ مالی سال دو ہزار پچیس رویس اگلے مالی سال میں مقصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ زین